اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وہاج علی کے ایک دو یا تین نہیں بلکہ چار چار بڑے اومیگا پروجیکٹ سامنے آنے والے ہیں اور ان پروجیکٹس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس سال کا سب سے بہترین ڈراما وہاج علی کا کون سا ہوگا کون کون سی ہیروینز اس وقت وہاج علی کے ساتھ اگلے پروجیکٹس میں آ رہی ہیں لیکن ان تمام باتوں سے پہلے بائیس قدم کے بعد اب ایک اور ڈراما وہاج علی کا یعنی ڈراما میں ختم ہونے جا رہا ہے اور آج اس کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ آئے گی لیکن گزشتہ اپیسوڈ نے بڑی زبردست ای آر پی حاصل کی اور اب ڈراما میں بھی جو ایک ٹی وی کی آڈینس ہے اس کی توجہ بہرحال اپنے اینڈ کے قریب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے سکسٹین پوائنٹ سے بھی زیادہ کی اس کی ریٹنگز پچھلی اپیسوڈ کی آئی ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاج علی کے اس ڈرامے کو لوگ چاہے پسند کریں یا نہیں کریں لیکن دیکھ ضرور رہا ہے پسند اس لیے نہیں کر رہے چونکہ شروع سے ان کو اس ڈرامے میں ایک امپریسیو سٹوری نظر نہیں آئی کوئی اتنی خاص اٹریکشن نظر نہیں آئی چونکہ وہاج علی کا کیریکٹر جو اس میں تھوڑی سی جو پرفارمنس کا مارجن تھا وہ تھوڑا سا لیمٹڈ رکھا رائٹر نہیں ہے تو وہاج علی کو ان کی اپنی ایبیلیٹی اور سکلز کے مطابق پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملا بہرحال اب یہ ایک اور ڈراما بڑے اچھے کمرشل سکسس کے نوٹ پر ختم ہونے جا رہا ہے تو اب جو اگلے وہاج علی کے چار پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کو اگلے چند ماہ میں دیکھنے کو ملیں گے اس کی بھی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز انفرمیشنز نوٹیفیکیشنز اور الیٹس آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہیں تو ایک تو سب سے زیادہ اس وقت جو بحث سل رہی ہے وہاج علی کے ڈراموں کو لے کر کہ سب سے بڑی کامیابی وہاج علی کو کہ اس ڈرامے میں ملے گی تو ترتیب وائز جیسے جیسے جو جو ان کا پروجیکٹ آ رہا ہے اسی ترتیب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ سن میرے دل جس میں ماہ علی وہاج علی کے ساتھ ہیں اس کا آپ کو ٹیزر بھی نظر آئے گا اس کے کچھ کلپس بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے کچھ بہائنڈ دا سینز بھی نظر آئیں گے آپ کو اور یہ وہ ڈرامہ ہے کہ جس سے متعلق اس وقت بڑی ایک ملی جولی رائے سامنے آ رہی ہے چونکہ خلیل الرحمان قبر نے اس کو لکھا ہے تو کہانی بڑی تگری ہوگی لیکن ماہ علی کی موجودگی کے وجہ سے بہت سارے لوگ وہاج علی پر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ ماہ علی کے ساتھ ان کی جوڑی اچھی نہیں لگے گی اور کیوں وہ کام کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڑی مزیدار ہوگی اچھی ہوگی اور ڈرامہ بھی اچھا ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ کتنا امپیکٹ کر سکیں گے لیکن اصل وہ ڈرامہ ہے جس کا انتظار سب لوگوں کو ہے اور وہ ہے تیرے بین کا سیزن ٹو جس سے متعلق کئی بار اناؤنسمنٹس کی ہیں عبداللہ قادوانی نے کوئی پانچھے مہینے میں ان کی دو تین اناؤنسمنٹ اس سلسلے میں سامنے آئیں جب سے تیرے بین کے سیزن ون کا اختتام ہوا اس کے ایک گھنٹے بعد جو اناؤنسمنٹس کا سلسلہ شروع ہوا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا لیکن ڈرامہ ابھی تک نہیں شروع ہو سکا نہ شوٹنگ شروع ہو سکی نہ کوئی ٹیزر سامنے آیا نہ کوئی کلپ شوٹ ہوا صرف اعلان کی حد تک ابھی تک یہ معاملہ ہے اور صرف اعلان کی حد تک ہی اتنی ہائپ بن چکی ہے تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی ویجوال آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کا کوئی کلپ یا کوئی ٹیزر اگر لانچ ہوتا ہے تو اس کی ہائپ کتنی زیادہ بڑھ جائے گی چونکہ لوگ بڑی بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں جلی اور یمنا زیدی کو ایک ساتھ پھر کئی مہینوں کے انتظار کے بعد آن سکرین دیکھیں اور جب یہ دونوں ساتھ آئیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کتنا زبردست اور میگا بلوک بسٹر یہ ڈرامہ ہوتا ہے پھر سجل علی کے ساتھ وہاں جلی کی دپنگ شرٹ اس کا بھی لوگوں کو یہ لوگ پڑی دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو بے چینی اور شدت سے انتظار رہے کہ آخر جو وہاں جلی کا کام ہے اس میں وہ کتنا زبردست ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ابھی جس ڈرامے کا نام ابھی فائنل نہیں ہوا ہے لیکن وہاں جلی کو ایک آفر ہوا ہے ڈرامہ اور انٹائٹل ابھی ڈرامہ ہے ابھی اس کی بہت ساری ڈیٹیلز کچھ سامنے آنی ہیں اور اگلے چند دنوں میں یہ ساری چیزیں اور سارے معاملات جیسے ہی ایک اوفیشل شیپ اختیار کریں گے جیسے ہی کوئی آثنٹک نیوز سامنے آئے گی ڈرامے کے نام کے حوالے سے کاسٹ کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر کہ کس ہیروین کے ساتھ وہاں جلی ایئر وائی کا اگلا ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے مطالق بھی آپ کو پھر ڈیٹیلز شیئر کریں گے آپ لوگ کی کیا رائے کونسا ڈرامہ وہاں جلی کا کونسا پروجیکٹ وہاں جلی کا آنے والے اس سال میں سب سے زیادہ کامیابی وہاں جلی کو دلوائے گا آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے اپنے کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ